موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو و رحمت اللہ و برکاتہو میرے عزیز بھائیو بینو اور بچو اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی نیند صحیح نہیں ہوتی اور رات کو بار بار ان کی آنکھ کھلتی ہے اور اس وجہ سے پراپر وہ نیند نہیں لے سکتے اور ان کی نیند خراب ہوتی ہے اور ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی رات کو آنکھ نہ کھلے اور بہت سارے لوگوں کی آنکھیں رات کو اس وجہ سے بھی کھلتی ہیں کوئی فکر آ گیا کوئی پریشانی ذہن میں وارد ہو گئی اور یہاں کبھی رات کو جب کروڑ لی جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے یہاں خدا نہ خواستہ کوئی برا خواب دیکھا تو چھٹکے سے آنکھ کھل گئی بہت سارے بھائیوں بہنوں نے یہ بھی مشہدہ کیا ہوگا کہ رات کو تین بجے سے لے کر پانچ بجے تک آنکھ کیوں کھلتی ہے اور اس لمحے میں اچھانک آنکھ کھل جاتی ہے اور جاگ جاتے ہیں اور ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ بے ساکتا ہوتا ہے لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسی کونسی وجہ ہے کہ آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں اور کون اس وقت آپ کو بار بار پکارتا ہے میرے عزیز بھائیو اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے ساکتا سبحان اللہ کہے اٹھیں گے میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں دنیا میں ہر امیر ہر غریب ہر نیک اور برے شخص کو قدرت کے قوانین کے تحت دکھوں گھموں اور پریشانیوں سے کس نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے اور یہ دنیا یقینا پریشانیوں دکھوں اور تکریفوں کی جگہ ہے بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں مرحقہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے تو جو بندہ قید میں ہوں وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے اور بعض لوگ اولاد کی دعا فرمانی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور کچھ لوگ مانو اسباب کے ختم ہو جانے میں غم میں ڈوبے ہیں کوئی نقصان ہو گیا کوئی پریشانی آگئی اور کچھ لوگوں کو اولاد نہ ہونے کیا غم ستاتا ہے یعنی انسان کسی فکر کسی پریشانی کی وجہ سے بھی نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے بھی رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کے ایک مقصود وقت کہ جب رات کا آخری تہائی پہر رہ جاتا ہے تو آنکھ کیوں کھلتی ہے تو میرے عزیز بھائیوں جب بھی کسی بھی وجہ سے آپ کی رات کو آنکھ کھلے تو آپ نے کرنا کیا ہے صحیح بخاری روایت بتاتی ہے رات کی تاریکی میں اگر رات لمبی ہے تب یہ آنکھ کھل جاتی ہے انسان بیتار ہوتا ہے اور اگر گرمی کی شدت اور حدت ہو تو پھر بھی انسان بیتار ضرور ہوتا ہے لیکن کاش ہم سب اس حدیث سے فائدہ لے لیں چاہے کس وجہ سے بھی ہماری آنکھ کھلتی ہو تو آنکھ کھلنے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اگر وہ یہ کلمات پڑھ لیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لا لا خل ملک ولا خل حمد وہوہ علا کل شیئن کا دیر سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول ولا قوت الا باللہ اتنے کلمات پڑھنے کے بعد وہ جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا سبحان اللہ میرے عزیز بھائیو یہ بہت بڑا ایک تفاہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے زمانت دے دی ہے یہ دعا رد نہیں ہوتی تو رات کی تاریخی میں راتیں ویسے بھی لنبی ہیں اگر انسان وقت پہ سوتا ہے تو انسان خوشی سے ہی اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے اور وہ خوشی سے ہی اپنی نماز سے پہلے بھی اٹھ کے دھجت کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور ایک بات یاد کیے گا اگر انسان میں کسی مرد عورب میں ہیمانی حرارت ہو تو نیند آتی ہی نہیں اس وقت اور اگر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت سے آشنائی ہو جائے تو پھر تو وہ جب تک کھڑا نہیں ہوتا اس کے لیلوں نہار میں سکون بھی نہیں آتا تو میرے عزیزو ان راتوں کو اپنی ہاچات کے لیے استعمال کریں اور جب اب یہ کلمات پڑھ لیں تو میرے عزیز بھائیو سب سے پہلے اپنی ہدایت کی دعا کیجئے اور اس کے بعد اپنے والدین کی صحیح تندرستی کے لیے دعا کیجئے اور اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کیجئے وہ نیک ہو صالح ہو فرما بردار ہو اور یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں اور اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے دعا کریں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک متلک حکم دے دیا کہ اس وقت آپ کو استعمال کریں تو میرے عزیز بھائیوں کون ہے جس کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت نہ رہتی ہو تو یہ چھوٹے سے کلمات ہیں کوئی بہت بڑے کلمات نہیں ہے اور ہمیں اور آپ سب کو یہ ضرورت بھی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں اور دعا کیا کریں اے دلوں کے پھیڑنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ چمع دیں اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں اپنے والدین کی صحیح تندرسی کے لیے دعا کریں اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک سالہ بنائیں اور ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنائیں اور یہ میرے بھائیوں یہ ایسی دعا ہے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو تو آپ کی آنکھ کھلیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے حلال رزق مانگیں وافر مقتار میں اللہ تعالیٰ سے مانو طولت مانگیں جس کی جو مشکل ہے جو پریشانی ہے وہ یہ الفاظ پڑھ کہ اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا کیونکہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور رات کا وقت تو وہ ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تو فیق دے تو دو نفل تحجت کے بھی پڑھنے بیسے تو جتنے مرضی پڑھ سکتے ہیں چھ پڑھ لیں دس پڑھ لیں بارہ پڑھ سکتے ہیں لیکن چلے کم سے کم دو نفل تحجت کے پڑھ لیں دو نفل اللہ تعالیٰ کی نہمتوں کے شکرانے کے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نہمتیں دی ہے اور دو نفل اللہ تعالیٰ سے اپنے قرآہوں کی معافی استغفار کے پڑھ لیں اور دو نفل کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں یہ کلمات بھی پڑھیں اور نوافل بھی پڑھیں اس وقت اللہ تعالیٰ صدائے دیتا ہے کہ ہے کوئی مفرد چاہنے والا کوئی مانگنے والا کوئی حاجت روا تو میرے عزیزو کوشش کریں آپ خود بھی اٹھیں اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں ان لمحات میں اور اللہ سے مانگیں اپنے چھولیوں کو بھریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ تحجت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا اس ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی وطیفر عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ